اب ہم اپنے لیسن نمبر 5 کو دیکھتے ہیں جو ہمارا اپشنز بار سے ریلیٹڈ لیسن ہے بہت اہم لیسن ہے ڈیٹیلڈ اوورویو آف اپشن بار اینڈ اٹس کنیکشن ویڈ آل اویلیبل ٹولز ہم نے اس میں کور کرنا ہے کہ ہمارے اس اپشن بار کا کیا تعلق ہے ہمارے اس ٹول باکس کے ساتھ اور اس کے اندر کیا اپشنز اویلیبل ہیں ہمارے ان ٹولز سے متعلق تو جیسے کہ پہلے ہم اپنے لیسن میں دیکھ چکے ہیں لیسن نمبر 2 کے اندر کہ یہ ہمارے وہ ٹولز ہیں جن کے ذریعے سے ہم اپنے سٹیج کے اوپر کام کرتے ہیں ہمارا پریکٹیکل یہاں سے شروع ہو چکا ہے لیسن نمبر 4 سے تو ہر ٹولز سے ریلیٹڈ اوپشنز جو ہیں وہ ہمارے یہاں اوپر اپیر ہوتی ہیں کہ ہم اس ٹول کو مزید کس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں ٹول باکس کا اوورویو ہم اگلی لیسن میں لیں گے ٹولز کو ڈیٹیل سے ہم سمجھیں گے ان کی گروپنگ کو ہم سمجھیں گے اپشن بار کو ہم سمجھیں گے لیکن ابھی ہم نے یہاں دیکھنا ہے کہ ہماری جو اپشن بار ہے ہر ٹولز سے متعلق اپشن یہاں اپیر ہوتی ہے صرف ہم نے یہاں یہ دیکھنا ہے اس چیز کو کہ اپشنز اپیر ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں تاکہ ہم آگے آسانی کے ساتھ اپنے لیسن نمبر سکس کو جو ہے وہ ٹولز کے جو گروپس ہوں گے اس کے اندر سے ہم گوتھر ہو ہوں تو ہمیں کسی قسم کی مشکل پیش نہ آئے تو جیسا کہ پہلے میں آپ کو بتا چکا کہ جیسے ہم کوئی بھی ٹول ان ٹولز میں سے سیلیکٹ کرتے ہیں تو اس سے متعلق اپشنز یہاں آتی ہیں ان اپشنز کا کیا مقصد ہوتا ہے بلفرز میں نے یہاں سے ایک بریش کا ٹول سیلیکٹ کیا اور اس سٹیج کے بجائے میں اپنے اس کینویس کے اوپر چلا جاتا ہوں جو کہ ابھی ہم نے اپنے لیسن نمبر فور کے اندر کریٹ کیا تھا فائیو انچ بائی فائیو انچ ہائٹ انڈ ویٹھ کا تو بریش ٹول کو جب میں نے سیلیکٹ کیا تو اس سے متعلق اپشنز یہاں اپشن بار کی اوپر اپیئر ہوئی ہیں جس میں کہ میرے پاس مختلف طریقے ہیں اس بریش کو استعمال کرنے کے بلفرز یہ کہ پہلے میں آپ دیکھیں کہ میں نے بریش سیلیکٹ کیا تو یہاں جو سٹروک سیلیکٹ ہوا ہے بریش کا ہنڈرڈ اس کا سائز ہے اور سرکل شیپ کے اندر وہ بریش ہے اور کلر میں یہاں سے سیلیکٹ کرتا ہوں جس کلر کے اندر میں نے اپنا کوئی چیز دراؤ کرنی ہے گرین کلر میں نے یہاں سیلیکٹ کیا ہے آپ دیکھیں کہ میں نے یہاں ماوس سے جیسی کلک کیا تو بریش نے ایک سٹروک یہاں لگایا اور اگر میں نے ماوس سے ماوس کے لیفٹ کلک پریس کر کے پریش موف کیا تو آپ دیکھیں کہ یہ ایک سٹریٹ لائن اس نے لگائی کنٹرول آلٹ زیڈ کے ذریعے سے ہم نے اس کو دو دفعہ کر کے ختم کر دیا ابھی اسی بریش کے اور سٹروکس میرے پاس یہاں موجود ہیں آپ دیکھیں کہ سٹروکس کی ایک لمبی لسٹ ہے میرے پاس مختلف قسم کے سٹروکس یہاں ویڈیبل ہیں کہ کسی بھی سٹروک کے اندر میں اپنے اس بریش کو استعمال کر سکتا ہوں بل فرض آپ دیکھیں کہ میرے پاس یہ گھاس کی طرح کا ایک سٹروک ہے اس کو میں لائے تو آپ دیکھیں کہ میری سٹرین کی پر مجھے وہ گھاس کا ایک تنکر بنا ہوا نظر آ رہا ہے اس کو اب میں اگر موف کرتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ خود بخود یہ ان دونوں کلرز کا کمبینیشن جو ہے گرین اور بلو کا بنا کے اس نے یہاں گھاس کا ایفیکٹ جو ہے وہ میرے سٹیج کی اوپر بنا دیا ہے دوبارہ سے میں نے ریک کیا تھوڑے سے اوری ڈاک ہو گئے کسی اور جگہ میں نے ریک کیا کنٹرول آلٹ زیڈ کو تین دفعہ کیا میں نے تو یہ سب میرے سمجھ سے ختم ہو گیا کنٹرول زیڈ جو ہے ایک دفعہ انڈو کرنے کے لیے اور ایک سے زیادہ دفعہ اگر آپ نے پیچھے جانا ہے اپنے کام کو ختم کرنا ہے تو کنٹرول آلٹ زیڈ جو ہمارا ایڈٹ کے اندر انڈو کے اندر آپ کو نظر آئے گا کنٹرول زیڈ کنٹرول شیفٹ زیڈ آلٹ کنٹرول زیڈ جو ہے ہاں اس میں نظر آ رہا ہے کہ سٹپ بیک کرنے کے لیے پیچھے جانے کے لیے ابھی اور سٹوک ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس برش کی اویلیپر ہے بلفرد مجھے یہاں اب دیکھئے کہ یہ ایک پتے کی شکل بنی ہوئی نظر آ رہی ہے اس کو میں لیتا ہوں تو آبیسلی یہ دو کلر جو میں نے سیلیکٹ کیے ہوئے ہیں ان سے ان کے کمبنیشن کے ساتھ یہ پتے بنیں گے لیکن یہاں صرف فرنٹ کلر کو استعمال کر رہا ہے ڈاک گرین اور لائٹ گرین کے ذریعے سے کنٹرول زیڈ سے ایک دفعہ اور کنٹرول آلٹ زیڈ سے دو دفعہ کرنے سے سٹیج میرا خالی ہو گیا تو مختلف سٹوکس مجھے بریش کے اویلیپر ہیں اسی طرح اگر میں نے سیلیکشن ٹول کا جو گروپ ہے اس کے اندر سے ہم ٹول سیلیکٹ کرتے ہیں تو یہاں میرے پاس مختلف طریقوں کی سیلیکشن ہیں اس کی کتنی فیدر کتنی ہونے چاہیے اس کے نارمل موڈ میں ہے کس موڈ میں ہونے سیلیکشن کرنی ہے تو وہ ساری آپشن میرے پاس آتی ہیں تو یہاں صرف ہم نے یہ چیز سمجھنی ہے لیسن نمبر فائیف کے اندر کہ ہر ٹول سے متعلق آپشن جو ہیں ہماری آپشن بار پر اپیر ہوتی ہیں جس میں اس ٹول کو استعمال کرنے کے مختلف طریقے ہمارے پاس ہوتے ہیں جیسے میں یہاں سے ایریزر ٹول جو ہمارا مٹانے کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ سیلیکٹ کیا ہوتا آپ دیکھیں کہ یہاں بھی میرے پاس برش کا ایک سائز ہے جو کہ میں نے اوپن بریکٹ کے ذریعے سے میں اس کو چھوٹا کر دیتا ہوں سائز کو یا یہاں سے میں اس کو ادھر سے چھوٹا کر سکتا ہوں اس کے مختلف سٹروک میرے پاس وہ اسی طرح کے سٹروک سے پہلے پہلے ہیں لیکن یہ مٹانے کے لیے استعمال ہوں گے یہ پینٹ کرنے کے لیے درائنگ کرنے کے لیے استعمال نہیں ہوں گے تو ہر ٹول جو ہماری ٹول باکس کے اندر ہے اس سے متعلق آپشن جو ہیں ہماری اس آپشن بار کے اوپر اپیر ہوتی ہیں اور اس کے ذریعے سے ہم اپنے ٹول کو استعمال کرتے ہیں تو یہ ہم نے ایک اوورویو لے لیا اپنے آپشن بار کا کہ ہر ٹول کے متعلق ملتی جلتی اور کچھ کی الگ الگ جیسے یہاں سے ٹیکس کا ٹول جو ہمارا ہے ہوریزنٹل ٹائپ ٹول ہمارا ہے سلیکٹ ہوگا ہے تو وہ میں نے سلیکٹ کیا ہے آپ دیکھئے کہ یہاں میرے پاس جو آپشنز آئی ہیں وہ وہی آپشنز ہیں کہ جیسے ہماری کسی ورڈ پروسسنگ کے سافر کے اندر ہوتی ہیں جیسے مایکرو سافٹ ورڈ ہے آفیس کا ایک سافر ہے اس کے اندر آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ مختلف فونٹس آگئے یہاں اس کے موڈ آگیا کہ آپ نے اٹیلیک بولڈ بولڈ اٹیلیک ریگولر کی سائز میں رکھنا ہے یہ اس کا ٹیکس کا سائز آ جائے گا یہ کس موڈ کے اندر آپ اس کو کر رہے ہیں شارپ ہے کرسپ ہے یا کس طرح ہے کیا کلر ہے اس کا اس کی الائنمنٹ کیا ہے وہ ساری چیزیں ہمارے پاس جیسے ہم نے ٹول کا جو ٹیکس ٹائپ ٹول سیلیکٹ کیا تو اس کے ذریعے سے ہمارے پاس آگئی زوم ٹول ہم نے سیلیکٹ کیا تو ہمارے پاس زوم سے متعلق آپشنز آگئیں میجک بار ٹول سیلیکٹ کیا تو ہمارے پاس ہوئی سیلیکشن کے گروپ کے اندر جو آپشنز تھی اس سے متعلق آپشن ہمارے ٹول بار کے اوپر اپیئر ہوگئی یہ ہمارا لیسن نمبر فائیو کمپلیٹ ہو گیا یہاں تک ہم نے اپنے بیسک جو کانسپٹ تھے گرافک ڈیزائننگ کے وہ ہم سمجھے ہیں ہم نے کینویس کریٹ کرنا سیکھا ہے لیسن نمبر فور کے اندر اور آپشن بار کا اوورویو ہم نے لے لیا ہے کہ ہر ٹولز جو ٹول باکس کے اندر ہے اس سے متعلق آپشنز جو ہماری آپشن بار کے اندر اویلیبل ہیں یہاں تک آپ کو یہ کورس ابھی اتنا انٹرسنگ نہیں لگ رہا کیونکہ اصل کام جو ہمارا لیسن نمبر سکس سے شروع ہوگا جب ہم اپنے ٹولز کو ان ٹول باکس کے ایریے کو اپلائی کرنا شروع کریں گے اپنے سٹیج کے اوپر سٹیلز پہ موجود ایمیجز کے اوپر اپلائی کریں گے پھر ہمیں ان کانسپٹس کو یہاں تک ہم نے اس لیے ذرا آرام سے کور کیا ہے تاکہ ہمیں دوبارہ سے ان چیزوں کو بتانا نہ پڑے کہ ابھی ہم نے یہاں اگر کوئی ٹولز لیٹ کیا تو ادھر یہ کیوں چیز تبدیل ہوئی ہے اور اس کا کیا مقصد ہے تو یہ کانسپٹس ہمارے سارے کلیر ہو گئے اب ہم اپنے لیسن نمبر سکس کی طرف چلتے ہیں جو مین فنکشن آف ٹولز ہے جہاں سے صحیح اصل مقصد جو ہے فوٹو شاپ کا اس گرافک ڈیزائننگ کی اپلیکیشن کا وہ شروع ہوتا ہے تو اب ہم اپنے لیسن نمبر سکس کو دیکھتے ہیں